بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو پلاس نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چوک شہباز پور سے خبر شامل کریں گے اللہ بخش طاہر کی ریپورٹ کے مطابق بھٹا مالک نے محنت کش کی زندگی اجیرند کر دی محنت کش انصاف کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکری کھانے پر مجبور تفصیل کے مطابق گزشتہ روز بکوڑا والد ملک ماشی نے بتایا کہ وہ شبان خان پتھان کے بٹا پر کام کرتا تھا شبان خان پتھان نے میری بیوی پر بری دزر رکھی ہوئی تھی اکثر ہیلے بہانوں سے میری قیر موجود کی میں گھر میں آ کر پریشان کرتا تھا جب میری بیوی نے مجھے حقیقت بتائی تو میں نے اپنا حساب کتاب کلیئر کر کے بٹا سے مزدوری چھوڑ دی جس کی رنجش پر شبان خان پتھان آگ بگولہ ہو گیا مجھے سناولہ عمران شیخ شیرزمان پتھان نے مجھے تھپڑ مار کر بھگا دیا اور میری بیوی مسمات نور بانو اور بچوں کو کمرے پر زبردستی بند کر کے ایک دن بھوکا رکھا میں نے اتحانہ احمد پرولما میں درخواست دی جس پر پولیس نے خود جا کر میری بیوی بچوں کو شبان خان پتھان کے چنگل سے نجات دلوائی اب شبان خان پتھان کے کام چھوڑنے اور پولیس بلوانے کے رنجش میں مجھے اور میری اہل خانہ کو قتل سمیت سنگی نتائج کی تھمکیاں دے رہا ہے اور میری ڈی پیو رحیم یار خان ڈی ایس پی صادق آباز ایس ایس جو احمد پرولما سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے اور شبان خان پتھان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جون پلاس نیوز ایس پی